میرا نام مسروت ہے اور میں سنڈ مائیکل کارنر سکول میں ایز ایک کارڈینیٹر کے فرائز سر انجام دے رہی ہوں اور میں ایڈرابیٹ ڈائیسیس مرپور خاص پیلیس سے بلونگ کرتی ہوں بائبل مقدس میں سے ہمارے لئے خدا کی زندہ خوشخبری مقدس لکا کی انجین اس کا اکیس باق 29 سے 33 آیات تر جس میں یوں بیان ہے اور خدا نے ان سے ایک تمثیر کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو جب ان میں کومپلے نکل آتی ہیں تو تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے اسی طرح تم بھی جب یہ ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک سب کچھ نہ بولے یہ نسل ہرگیز نہ گزرے گی آسمان اور زمین ڈل جائیں گی مگر میری باتیں کبھی نہ ڈلے گی پاک لام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بائی سمسلت ہو ازیز مومنین بابو عصیف رزا کا آپ تمام مومنین کو سلام آج کے دن ہم جمعہ کے دن کی طلابتوں پر گوھر و خوص کریں گے اور یہ ہفتہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ لطوری آئی ایام کا آخری ہفتہ ہے آنے والا اتوار جو ہے خدام یس سمسی کی آمد کا پہلا اتوار ہے عزیز مومنین آج کی دونوں طلابتیں خدام یس سمسی کی بادشاہت کے بارے میں سکھاتی ہیں آج کی دونوں طلابتوں میں تین نقاط بہت اہم ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں جس میں پہلا خدام یس سمسی کی بادشاہت دوسرا شیطان کی شکست اور تیسرے نمبر پر قدا کے لوگوں کی بحالی پر بات کی گئی ہے پہلی طلابت بڑی خوبصورتی کے ساتھ آمد کے آئیام اور خدام یس سمسی کی پدائش کا مقصد بیان کرتی ہیں پہلی طلابت میں مقدس یوہنہ رسول بیان کرتے ہیں کہ شیطان کو ہزار سال کے لیے باندھیا جائے گا اس کا دوسرا حصہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو عذیتیں دی گئی ہیں وہ لوگ جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے شیطان کے نشان کو قبول نہیں کیا وہ زندہ مسیح کے ساتھ ہزار برس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے آج کی پہلی طلابت کا جو آخری حصہ ہے اس میں نئے اسمان نئے زمین کی بات کی گئی ہے اور دیکھا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئے زمین کو دیکھا کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئے یرشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اتر دیکھا جو اس دلہن کی مانند آرازتہ تھی جس نے اپنے خاونت کے لیے سنگار کیا ہو پہلی زمین اور پہلا آسمان جاتا رہا یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مومن ان کی عذیت کو دیکھا یہ وہ زمین ہے جس پر مسیحوں کو قتل کیا گیا اور یہ وہ زمین ہے جس پر مسیحوں کو قتل کر کے ان پر عذیت ہی کی گئی اور انہیں قتل کیا گیا اور ان پر ظلم ڈھایا گیا اور آسمان اس لئے جاتا رہا کیونکہ آسمان کے نیچے ان تمام مسیحوں کو قتل کیا گیا اور عذیتیں دیں گئی اس لئے اب خدا میس سمسی کی بادشاہت ہے اس لئے سب کچھ نیا ہے اور ہر چیز نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے آج کی دوسری تلاوت جو انجیل مقدس مقدس لکہ کی انجیل میں سے لی گئی ہے اس میں بھی خدا میس سمسی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے خدا کی بادشاہی کا مطلب ہے آمن سکون اور پیار محبت اور صدا سلامتی کی بات ہے یہ تلاوتیں در حقیقت ہمیں آمد کے آیام کے لئے تیار کر رہی ہیں آمد کے آیام بہت قریب ہیں اور ان آمد کے آیام میں ہم نے خدا میس سمسی کی بادشاہت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اس بادشاہت کا حصہ وہ بنیں گے جس کا ذکر پہلی تلاوت میں کیا گیا ہے وہ لوگ جو شیطان کی پرستش نہیں کرتے وہ لوگ جو شیطان کے تابع نہیں ہیں اور وہ لوگ خدا میس سمسی کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے جن کی پہشانیوں پر شیطان کا نشان نہیں ہے آمد کے آیام ہمیں اس بات کے لئے تیار کرتے ہیں کہ ہم شیطان کو چھوڑ کر اور شیطان کی پیروی کو چھوڑ کر خدا میس سمسی کی پیروی کریں اور اس کی محبت اور وفاداری میں زندگی بسر کریں کیونکہ یہ سمسی چرنی میں پیدا ہوا ہے اور اس کا پیدا ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنی بادشاہت میں شامل کرنا چاہتا ہے اور بادشاہت کا حصہ وہ بنیں گے جو اپنے آپ کو اس کے لائق بناتے ہیں اس لئے آمد کے یہ آیام جو ہم اسے اتوار کو شروع کرنے کو ہیں یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں اور اپنی زندگیوں پر دھیان لگاتے ہوئے اعتراف کا پاک ساکرمنٹ حاصل کریں اپنے گناہوں پر پشیمان ہو آمد کی آیام کی موبتیاں جو ہیں جن میں تین موبتیاں جو ہیں وہ جامنی کلر کی ہیں جامنی رنگ کی ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں اور ہمارے سامنے نشان ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اپنے گناہوں سے توبہ کریں معافی مانگیں اور یہ سمسی کی بادشاہت کے لائق بنیں آمد کے آیام میں ہم نہ صرف جسمانی تیاری کی بات کریں اپنے گھروں کو تیار کرنے کی بات کریں آمد کے آیامیں کرسمس ٹریم ریت اور باقی ساری تیاریوں کے ساتھ ساتھ ادھ کی تیاری بہت لازم ہے اور اس تیاری میں لازمی ہے سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگار مانتے ہوئے اعتراف کا ساکرم انٹھاسل کریں اور پھر ان آمد کے آیام میں ان لوگوں کے لئے بھلا چاہیں جو کسی مسیبت میں ہیں جو دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں اور بیماریوں اور مسائل کا شکار ہیں تاکہ وہ بھی خدا کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین